جب باری مرننگ مٹھی تھر پارکر الحمدللہ پہلا دن وہ اچھے سے گزر گیا بہت مزا آیا بہت جگہ پہ ہم لوگوں نے وزٹ کیا کل ہم اوپر کی طرف گئے تھے گڈی بٹ کے نام سے ایک جگہ ہے پھر اس کے بعد ہم نے مندر وزٹ کیا اور کافی اچھا موسم رہا اور ابھی ہم نکل رہے ہیں ہم اپنی سیکنڈ ڈیسٹینیشن کے لئے جو کہ ہے نگر پارکر وہ جو ہے یہاں سے ایک سے ڈیٹ گھنٹے کا علاقہ ہے اور وہاں کے ساتھ جو ہے وہ بسکلی بارڈر لگتا ہے انڈیا کا بارڈر لگتا ہے اور وہاں کے علاقہ جو ہے کچ وہ وہاں سے بہت قریب ہے بارڈر لائنے بسکلی سو وہاں پہ تھوڑا سا ویڈیو بنانا راستے کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ وہاں پہ چیکنگ مگرہ زیادہ ہے اور میں نے جیسے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ میں نائی سی بھی لانا بھول گیا ہوں سو لیٹس ہی جاتے ہیں کیا ہوتا ہے راستے میں ناشتہ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں ابھی بج رہے ہیں سات بچ کے سترہ منٹ منڈے کا دن ہے سیکنڈ ڈی آف ایت ہے اوکیزن ہے تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ سو چلے لیٹس گو سو چلے لیٹس گو سو چلے لیٹس گو مجھو جمالو جب میں نساں مجھو جمالو آ سندساں مجھو جمالو یہ سندھڑیں سنڈ لال جی مجھو جمالو یہ مے روزوں لالل تی پجو مجھو جمالو موسیقی 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 شکر الحمدللہ کہ جو ہے وہ ہم فائنلی مٹھی نگر پارکر اور وہاں سے پھر بیک ہوتے ہوئے بدین تلہار اور ہیدر آباد جو ہے وہ آئی فرق کر گئے ہیں اچھا جی سٹوری کچھ یوں ہے کہ ہم نکلے تھے صبح تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی خوبصورتی اور اس کی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ میں ڈیفنیٹلی ایک الگ ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا لیکن جو ہے جس طریقے کا وہاں کا جو زمین ہے جس طریقے کی وہ پانی کو جو ہے وہ ایبزورپ اس طریقے سے کر لیتی ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی جمع نہیں ہوتا پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ باہر نکل کے پانی میں نہ آئیں تو اور سے انجوائے کیا لیکن جس طریقے کی ڈرائیونگ وہاں سے لے کر آپ یقین کریں بدین تک ڈیٹ سو دو سو جو ہے وہ کلومیٹر تک میں نے تیز بارش میں جو ہے وہ ڈرائیف کیے تو یہ ایک اچھا ایکسپیرنس تھا 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 اور ڈر لگ رہا تھا کیونکہ فرس ٹائم میں نے اتنی تیز بارش میں جو ہے وہ کیا ہے لیکن بہت مزا ہے الحمدللہ بہت مزایا پھر ہم اسی طرح آئے پھر بدین گئے بدین سے تلہا ٹرنڈو محمد خان تھادل پی اور پھر اس کے بعد الحمدللہ فائنلی بج رہے ہیں ساڑھے آٹھ رات کے اور ابھی ہم جا کے حیدر آباد پہنچے ہیں کراچی انشاءاللہ کل صبح صبح نکل جائیں گے تو ہم سوچھے تھوڑ سا آرام کر لیں اور ابھی ہمارا ایک بار بیکیو کا جو ہے پلین ہے تو لٹس سی وہ اپریشنل ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ یہاں ہم ٹاسک دیکھے گئے ہماری چھوٹی رانی سے لاکو لٹس سی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اگر اس نے آرینجمنٹ کر لی ہوگی تو ہم پھر جو ہے وہ کرتے ہیں انشاءاللہ بار بیکیو کرتے ہیں تو بہت مزا آیا آپ لوگوں کو بہت مزا آیا جب آپ یہ ویڈیو دیکھو گے بارش کی مور کی اور بہت سارے چیزیں جائیں وہ ہم لوگ نے کی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ صحیح خیریت سے ہمارا سفر گزرا بہت مزا آیا بہت ہی زیادہ مزا آیا باقی میں ایکسپنسز کی ڈیٹیل ہوتل کی ڈیٹیل اور گاڑی کی ریویو اس کا سب چیز ایوریج کا یہ سارے چیزیں میں الگ سے ایک سپریٹ ویڈیو جو تھر کی بناوں گا میں اس میں دال دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تینکیو سو مچ فور سٹے ٹون ویٹ می اللہ حافظ